مانسیرہ سے عثمان غنی پوچھتے ہیں اگر کسی شخص کا مسجد کے امام اور مسجد میں نمازیوں سے اختلاف ہوا تو کیا یہ شخص گھر میں نماز ادا کرے گا جی نئی اختلاف ہونے کے باوجود یہ مسجد میں نمازیں ادا کرے گا صحابہ اکرام نے حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی ہیں تو فاسق امام اگر کوئی شخص فاسق بھی ہو نا کبیرہ گناہ کا مرتقب بھی ہو اسے اپنی مرضی سے امام بنانا تو جائز نہیں ہے لیکن جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے مجبوری میں اسے کی پیچھے پڑھنی پڑے گی اور جو آج کل اختلافات ہو رہے ہیں ان میں تو فسق والی بات بھی نہیں ہوتی ذاتی اختلافات ہوتے ہیں اس بیس پہ جماعت چھوڑنا تو بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو کے کچھ ایسا اس کو خیالات آتے ہیں کہ یہ تو میرا دشمن ہے بہت سارے دشمنوں کی وجہ سے بھی نہیں پڑھتے دیا تمہیں بس جماعت کی نماز نہیں چھوڑ سکتے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا ٹھیک اگلا ہاں اگر لڑائی سے نقصان یعنی مسجد میں جانے سے نقصان کا خطر ہے دشمنی ہے کہ آپ مسجد میں جائیں گے تو دشمنی ہے لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا تو ایک پھر گنجائش ہے جیسے فقہ نے لکھا ہے کہ آپ کسی کا قرضہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں واقعی مجبور ہو گئے آپ اور وہ قرضہ مانگنے والا مسجد میں روزانہ پانچ چم تک بیر اولہ سے پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ تنگ کرے گا آپ کو تو اس عذر سے بھی گنجائش دی ہے تو اسی طرح کوئی دشمنی ہو جھگڑا ہو اور خطرہ ہو لڑائی جھگڑے گا تو اس میں پھر گنجائش ہے گھر میں نماز پڑھ لیے بہت شکریہ